اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس سب تمام دوست جو مدنائٹ ویڈیو کا یہاں پر انتظار کرتے ہیں سبھی دوستوں کو مدنائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 پاہم ویلکم تو دوستوں سی پی آئی ریپورٹ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مارکٹ کے اندر سی ایم ای گیپ کے بعد جتنا بھی ڈم تھا وہ ایک خوف کی وجہ سے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.7 فورکاسٹ تھی سی پی آئی کی اسی کے مطابق مارکٹ آئی اور ریزلٹ آئے اور مارکٹ اپ یہاں پر پومپ ہو رہی ہے تو جتنے بھی دوست سنڈے کے دن پروفٹ میں تھے اور انہوں نے ڈیلے کر دیا اپنا پروفٹ گرائب کرنا اور وہ چلے گئے گھاٹے میں وہ سارے اس وقت پروفٹ میں آ چکے ہیں کیونکہ ڈومینس پوائنٹ فورٹی پرسنٹ بیک ہوا اور آلٹ کوئن نے جہاں پر مچا دی دھوم اور اگر میں کیپٹلائزیشن کی بات کروں تو دوستو سولہ بلین ڈالر کی مارکٹ کے اندر واپسی ہوئی ہے اور ایک لاکھ ایک ہزار کا ہم نے یہاں پر بڑا پومپ دیکھا تو سی پی آئی ریپورٹ کو مارکٹ میں آئے ہوئے اس وقت دوستو ہو چکے ہیں پورے چھے گھنٹے چھے گھنٹے کے اندر اندر صرف مارکٹ نے اب مومنٹم اب تک تھرٹی ایٹ نائنٹین کا بڑا ہائی دے چکا ہے تو دوستو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری آڈینس جو بگنرز تھی میں انہوں بھی یہاں پر ریکویسٹ کر چکا تھا کہ آپ کو اپنا پورٹفولیو دیکھ کر پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پانچ ٹوکن ہولڈ پہ تھے پانچوں کا زبردست ایکزیٹ ہوا ہے آگے چل کر کے میں آپ سے شیئر کروں گا اور میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نئی پوزیشنز جو زیادہ تر بٹکیٹ ایکسینج کی ہوتی ہیں اس کے بعد اگر آپ نے ایکویریسی فالو کرنی ہوئی تو جس ایکسینج کا سگنل ہوگا میں آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ کر دوں گا تو ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ سی پی آئی ریپورٹ مارکٹ کے حق میں آئی ہے اس کے بعد اگر مارکٹ مزید کریش کر جاتی ہے جس کے ابھی تو فیلال چانس دکھائی نہیں دے رہے اس کو ہم جوڑیں گے مینپولیشن کے ساتھ جسے ایکسینجز یہاں پر دھور آتی ہیں تو گائز میں چاہوں گا کہ بی ٹی سی اور ایتری ایم کا جتنا بھی اہم تجزیہ ہے میں لاسٹ کے لیے رکھ چھوڑوں اور لاسٹ پہ ہی ہم ڈسکس کریں گے تو گائز آج کا ہمارا ایکس آر پی کوائن کا جو سگنل تھا اس کی ہماری انٹری تھی ٹو پوائنٹ ایٹین ٹو پوائنٹ تھائی فائف تو صرف ایکس آر پی یوٹلائز نہیں ہوا باقی سب یوٹلائز ہو گئے ہیں اینیوے ایکس آر پی کی یہاں پر جو سپورٹ بنی ہے وہ ہے دوستو ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ کی تو اسے ہی ہم یہاں پر ریمین یوز کریں گے اب آتے ہیں سولانہ پہ ٹو پہل ہماری سپورٹ تھی اور ٹو 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 ہماری رزیسٹرنس دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں بیٹکیٹ ایکسینج پر جا کر کے پہلے تو سولانہ نے ہمیں لو دیا ٹو سکسٹین کا ہائی رہا ٹو تھرٹی کا یہ چودہ ڈالر کی ریکووری تھی ہماری سپورٹ کے مطابق ہم نے اگر دوستو سولانہ کو بھی یوٹلائز کیا ہے تو سولانہ نے ہمیں دیکھا یہاں پر چھے ڈالر کی ٹریڈ زبردست ٹریڈ تو یہاں پر سولانہ کی آئندہ جو سپورٹ رہے گی دوستو اب وہ ہے دو سو انیس کی ٹو نائنٹین اینڈ ریزسٹنس ٹو تھرٹی ون کی ناؤ بی این بی بی این بی کی دوستو ہماری آج کی سپورٹ سی سکس سکس فائی اینڈ ریزسٹنس سکس ایٹی فائی تو یہاں پر پہلے تو بی این بی نے ہمیں پھر سے لو پروائیڈ کیا سکس سیونٹی سکس کا اب ہم اپنی سپورٹ سے صرف آٹھ سے نو ڈالر قریب تھے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بی این بی نے سات سو چھے کا پمپ دیا ہے تو اس بیچ ہماری جو ریزسٹنس تھی وہ یوٹلائز ہو گئی اور ہم نے تقریباً گیارہ ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کی گیا اس وقت بی این بی کے لیے تھوڑا سا کڑا وقت ہے کیونکہ بی این بی یہاں پر سیون ہنڈرڈ کو پلس کر گیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سیون ہنڈرڈ ڈالر اگر پریک ہوا تو یہ تھم جائے گا یہ کبھی نہیں تھمے گا تو دوستو آپ کی نظریں ہونی چاہیے سیون ہنڈرڈ پہ تو ہم آسانی سے سکس نائنٹی تک کالو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر اس پوزیشن کو دیکھ کر شورٹ ٹریڈ کی طرف جائیں گے تو شورٹ ٹریڈ میں اتنا بڑا ٹارگٹ اچھا نہیں ہوتا تو بہتر ہے ہم سیون ہنڈرڈ کو فالو کرنے کے بعد اس کی میکس ریزسٹنس جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے دوستو سات سو تیرہ ڈالر کی ناؤ ڈوج کوائن ڈوج کی دوستو ہماری جو ہولڈنگ ہے پوائنٹ فورٹی ٹو فٹی کی ہم اس کے بہت ہی زیادہ قریب آ چکے ہیں تو ہمیں یہاں پر ضرورت ہی نہیں پڑی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ کی ناؤ پولکا ڈوج پولکا ڈوج میں دوستو ہم نے انٹری لینی سی ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹی کی پولکا ڈوج نے ہمیں یہاں پر لو پروائیڈ کیا ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹی سکس کا ہائی رہاں نائن پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹی سکس کا تو تقریباً ون ڈالر کی پولکا ڈوج ہمیں آلریڈی ٹریٹ دے چکا ہے تو ڈوج کو ہم یہاں پر دوستو موسٹلی ڈسکس کریں گے نائن ڈالر پہ اگر ہم نائن کو یہاں پر اگلے فورٹی فائنٹ میں اچیو نہیں کرتے تو پندرہ سے بیس سینٹ کا آسان سا لو آپ کو ڈوج میں دیکھنے کو ملے گا ناؤ سوئی دوستو سوئی ہولڈر کے لیے پہلی ایکزٹ آ گئی ہے یعنی کہ جنہوں نے بھی فور ڈالر کی بائنگ کی ہوئی تھی تین دن چھ سیشن تک سوئی ہولڈر یہاں پر تڑپ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کب ایکزٹ ملے گا تو دوستو سوئی نے یہاں پر ہائی دیا ہے فور پوائنٹ ٹوائنٹی نائن کا پیٹ گیٹ ایکسچینج پر جا کر کے آپ نے ایکوریسی ضرور چیک کرنی ہے اوکے سو ناؤو بھی آر ان پروفٹ اینڈ گریٹ پروفٹ تو سوئی نے یہاں پر ایتھیریم کے ساتھ اپنی مومنٹ بنائی ہے یاد رکھئے گا اگر ایتھیریم کے پرائز میں پچاس سینٹ ڈالر کی بھی کمی ہوتی ہے تو سوئی آپ کو آسانی سے فور پوائنٹ ففٹین کل اوبروائیڈ کر دے گا پندرہ سینٹ کی کمی ایک نورمل کمی ہوگی اس کے بعد دوستو پیپے میں ہماری فور زیرو ٹوائنٹی ٹو کی اینٹری ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر لے سکتے ہیں ایکسٹ ناؤ نیر سکس پوائنٹ تھٹی ہماری دوستو نیر کی آج کی اینٹری تھی اور رزسٹرن سکس پوائنٹ سکسٹی نیر نے سو فیصد ہمیں لو دیا سکس پوائنٹ تھٹی سکس کا ہماری اینٹری ہوئی ہائی رہا سکس پوائنٹ نائنٹی ٹو کا تو ہم تقریباً اس میں آؤٹسٹینڈنگ ٹریڈ لے چکے ہیں تقریباً پچاس سینٹ کی یہ ٹریڈ ہے لیکن اگر میں اپنے لیول کو دیکھوں تو بھی ہم نے چوبیس سینٹ کی اس میں ٹریڈ لی ہے تو نیکس ٹوائنٹ وار کے لیے یہاں پر نیر پروٹوکول کی سپورٹ ہے دوستو سکس پوائنٹ سکسٹی فائف کی ہم سکس پوائنٹ سکسٹی فائف کو ہی یہاں پر سکس پوائنٹ نائنٹی فائف تک کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دوستو رینڈر کوائنٹ پہ رینڈر کی ہماری آج کی سپورٹ تھی ایٹ پوائنٹ سکسٹی فائف آٹھ شہر یا پینسٹھ رینڈر نے ہمیں جو کوک لو پروائیڈ کیا وہ تھا دوستو ایٹ پوائنٹ سیونٹی ون کا اس کے بعد اس نے فوری طور پہ ہائی دیا نائن پوائنٹ نائنٹی نائن کا تقریبا ہمیں یہاں پر رینڈر کوائنٹ کے اندر دوستو ون پوائنٹ ٹوائنٹی ایٹ سینڈ کی ایک اچھی ٹریڈ ملی ہے البتہ رینڈر دس ڈالر میں انٹر نہیں ہو سکا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر رینڈر کی سپورٹ رہے گی نائن پوائنٹ فیفٹی رینڈر نائن پوائنٹ فیفٹی کو کنٹینیو کر گیا تو آسانی سے دوبارہ نائن پوائنٹ ایٹ ڈی کی واپسی ہو جائے گی اسی بیچ دوستو ٹاؤ ہولڈر کی بھی ہوئی ہے ایکزٹ جنہوں نے پانچ سو ستر کی بائنگ کی تھی ان کو بھی ایکزٹ ملا ہے تو نیکس ٹوالوار کے لیے ٹاؤ کی دوستو سپورٹ ہے چھے سو ڈالر کی اگر ٹاؤ سکس انڈرڈ کو بریک کرتا ہے تو تیرہ ڈالر تک کا ایک نیا لو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بی جی پی تو دوستو بی جی پی یہاں پر ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے ہماری آج کی سپورٹ تھی 3.10 سے 3.30 اور یہاں پر بی جی پی نے ہمیں یہاں پر جو لو پروائیڈ کیا ہے دوستو وہ ہے 3.03 اور ہائی رہا 3.30 ہم نے ایک مرتبہ پھر سے بی جی پی سے آؤٹسٹینڈنگ ٹریڈ لی ہے کچھ بیور کا پوچھنا تھا کہ کیا بی جی پی یہاں پر پانچ ڈالر تک جا سکتا ہے دیکھیں دوستو بی جی پی کی جس طرح کی رفتار بندی ہوئی ہے پہلے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ آسانی سے 4 ڈالر کو کروس کرے ٹھیک ہے تو پہلی سپورٹ اس کی رہے گی 3.05 سے 3.35 کے درمیان ہم اس میں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں مارکٹ میں جب کریش آیا دوستو تو میں نے آپ کو واضح طور پر کہا تھا کہ آر بی ٹرم کو اگنور مت کیجے گا اینیوے سپورٹ ٹریڈر کو بھی اور فیوچر کو بھی آر بی ٹرم نے دو دو ہاتھوں یہاں پر پروفٹ دی ہے آج ہماری آر بی ٹرم میں پوزیشن تھی 0.9310 سے 0.9380 کی جس میں ہم آل ریڈی کامیاب ہو چکے ہیں یہ فیوچر کی پوزیشن تھی صبح کے لیے بھی ہم آر بی ٹرم کو فیوچر میں ہی یوٹلائز کریں گے تو دیکھیں دوستو ہم کیا کرنے والے ہیں 1 ڈالر ہماری سپورٹ ہے اگلے فورٹی فائی منٹ میں سب کچھ کلیر ہونے والا ہے ہم 1.02 پہ آر بی ٹرم کا 45 منٹ کا سٹیئر دیکھتے ہیں تو آپ آسانی سے اس میں 1.08 کی لونگ ٹریڈ اپلائے کر سکتے ہیں کہاں پر بائی ڈیفائی ایکسچینج بل تو یہ دوستو ایک سٹرونگر مومنٹ ہو کی مارکٹ کی اس ٹوکن کو لے کر اس کے بعد دوستو ہمارے پر ڈوگ ویڈ ہیٹ تھا 2.90 کا ڈوگ ویڈ ہیٹ نے آج کی مارکٹ میں ہمیں ہائی دیا ہے 3.13 کا تو قریب ہم نے 23 سنٹ کی ٹریڈ لے لی ہے ابھی یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے ڈوگ ویڈ ہیٹ کو بھی فیوچر میں یوٹلائز کرنے کا لیکن یاد رکھئے گا یہاں پر رسک ضرور ہوگا 80% رسک ہوگا لیکن ہم پھر بھی مارکٹ کے تمام تر اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر ڈوگ ویڈ ہیٹ کی اگر ہماری انٹری ہو جاتی ہے مان لیں 2.95 سے 3.06 کے درمیان تو ہمارا ٹی پی ہوگا 3.18 ٹھیک ہے اور سٹوپ لوس ہوگا ہمارا یہاں پر دوستو 2.75 کا اسے بھی ہم یہاں پر بائی ڈی فائی ایکسچینج پر یوٹلائز کر سکتے ہیں تو وہ دوست جنہیں نہیں معلوم کہ لنک کہاں ہے تو دوستو بائی ڈی فائی ایکسچینج کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے جا کر کور کر سکتے ہیں ایسے میں دوستو میں ال ڈیو کو ڈسکس کرنا چاہوں گا یقیناً آپ جانتے ہیں میں ال ڈیو کو آپ ڈسکس نہیں کرتا تو ال ڈیو 2.25 سے دوستو کریش ہوا تھا ال ڈیو کی یہاں پر یاد رکھئے گا ال ڈیو کی تمام ترین موومنٹ صرف ایتریم کے ساتھ ہوتی ہے ناؤ کائا کائا میں دوستو ہماری آج کی انٹری تھی پوائنٹ 26.05 سے پوائنٹ 26.45 کی ہم اس میں کامیاب رہے اور کائا آپ ٹوٹ رہا ہے لہٰذا ہم اسے اگنور کر دیں گے اتنی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس ٹوکن کو بار بار یوٹلائز کریں ہم تو دوستو اپورچونٹی سیکر ہیں جدر اپورچونٹی ملے گی ہم اسی اپورچونٹی کا کریں گے یہاں پر انتظار اور استعمال اب آرتے ہیں بی ٹی سی وزیریم کی گینل چارٹ کی طرف now we are on the چارٹ of بی ٹی سی گائز اور آپ کو بتایا گیا تھا اور میں بتا رہا تھا پچھلے تین سیشن سے 98.800 کی ریزسٹنس ہمیں آسانی سے 1 لیک پلس کر دے گی ایسا ہی ہوا 98.800 کام نے کینڈل بن چکی ہے سی پی آئی کا پریشر آجتا آجتا ختم ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سکرین مسلسل اپ ڈینڈ ہے ٹوپ کے اوپر ایک بولش ہینگنگ مین کینڈل ہے تو دوستو صبح کے لیے سٹریٹ فارورٹ ہمیں ایک لاکھ پلس کا لیول چاہیے ہم اگر ایک لاکھ پلس کا لیول نہیں پاتے تو مارکٹ آپ کو آسانی سے 99.200 کا لوڈ دے سکتی ہے اس کی پوری پوری گنجائش موجود ہے تو جتنی مارکٹ ایک لاکھ کے قریب جائے گی خطرہ بڑھتا جائے گا سیف زون ہے ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو پچاس اس سیف زون کے آتے ہی دوستو یونی سویپ رینڈر ڈوٹ یہ تینوں ٹوکن اچھے پمپو کے آپ کو ٹریٹ دے سکتے ہیں اور اگر ہم مورننگ میں ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو پچاس کی ریزرسٹنس پا بھی لیتے ہیں تو مارکٹ ایک لاکھ پچیس سو سے زیادہ اوپر نہیں جانے والی اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے ایک انڈر چارٹ کی طرف دوستو مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ ہم نے ایتھریم کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اور ہم اس میں بار بار ارننگ کر رہے ہیں تو آج کی ہماری سپورٹ تھی دوستو جو پمپنگ زون تھی وہ تھی تھری سکس نائنٹی چھتی سو نبے آپ کو بتایا گیا تھا کہ چھتی سو نبے ایک واحد لیول ہے جہاں پر فورٹی فائی منٹ کی ریزرسٹنس مارکٹ کو تھری سیون فورٹی کا ہائی دے گی دوستو میں نے کیوں آپ کو ان کنٹرول ہائی بتایا کیونکہ میں چاندتا تھا کہ تھری سیون فورٹی اچیو آسانی سے ہو جائے گا اس کے بعد مارکٹ نے ہمیں ہائی دیا تھری ایٹ نائنٹین کا ایک آسی سے اسی ڈالر ایکسٹرا پومپوئی مارکٹ یہ دیکھیں اس ہفتے کے تیسرے دن جا کے مارکٹ پومپوئی ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف مارکٹ کے اندر سی پی آئی کا ایک خوف تھا سی ایمی کے بعد تو یہاں پر ہم پچھلے بھالا گھنٹوں سے ایتھیریم کو پومپ دیکھ رہے ہیں تھرٹی ایٹ ہنڈرڈ پہ بعد ختم نہیں ہوتی کیوں تھرٹی ایٹ ہنڈرڈ بن جائے گی ویکر زون اگر یہ فورٹی فائی منٹ اور یہاں پہ کھڑا رہ گیا تو ہم سکسٹی تک کا آسانی سے لو دیکھ لیں گے آسانی سے اور جو سیپ زون ہے ایتھیریم کی وہ ہے دوستو تھری ایٹ تھرٹی فائی سے تھری ایٹ فورٹی فائی یہاں پر فورٹی فائی منٹ کردستنس مورننگ ایم سکس ایم پاکستان آسانی سے ہم تھری ایٹ نائنٹی تک کا ہائی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ صبح کا سیشن بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ایسے میں ہمارے لئے بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ٹوکن ہے دوستو بی جی بی کیونکہ یہ ٹرینڈ کر رہا ہے پم کر رہا ہے تو ہم اسے کیوں اگنور کریں دوسرے نمبر پہ ہے دوستو کور آن ڈو ٹھیک ہے جی کور آن ڈو ان دو ٹوکن کو ہم نے نہیں اگنور کرنا اس لیے کہ یہی اپنے پرائس پر ریورسل ہو رہی ہیں بہائنڈ ڈا سکرین اے آر بی اور ال ڈیو کی بھی بہت ویلیو ہے کیونکہ جس طرح سوئی چار ڈالر پہ پہنچا ہوا ہے اگلے چار ڈالر پہ پہنچنے والے ٹوکن میں ایک نام آر بی ٹرم کا بھی ہو سکتا ہے سو گائز آئے خوب یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے صبح تک اللہ حافظ